اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں انشاءاللہ تین چیزیں ایسی بتاؤں گا جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا مجھے ایسے پتا چلا کہ ویڈ ساب پہ فیس بک پہ کال پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں یا مسجد میں لوگ پوچھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ عام عام سی باتیں بھی نہیں پتا سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں تین بڑی اہم چیزیں ہیں تین قسم کے فرق اس ویڈیو میں انشاءاللہ صرف جو چار رکھتے ہیں سنت موقدہ ہیں انہی کی بات کریں گے دو رکھتے ہیں سنت موقدہ ہیں وہ عام طور پر لوگ اس میں غلطی نہیں کرتے نمبر ایک یہ سنت موقدہ وہ ہوتی ہیں جن کا پڑھنا لازمی ہوتا ہے نہیں پڑھوگے تو گناہگار ہوگے اور جبکہ سنت غیر موقدہ وہ ہیں کہ پڑھوگے تو سواب ہے نہیں پڑھوگے تو گناہ نہیں ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ سنت موقدہ میں جب قادہ اولہ پہ بیٹھتے ہیں تو عبدہو اور رسولو تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا ہے اور جبکہ سنت غیر موقدہ میں عبدہو اور رسولو تک نہیں پڑھنا بلکہ آگے دروش شریف بھی پڑھنا ہے یعنی تیہیات مکمل دروش شریف مکمل آگے ربی جاننی جو دعا ہے یا ربنا آتی نہ کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب وہ پوری دعا پڑھ کے پھر سلام نہیں پھیڑنا کھڑے ہو جانا ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ سنت موقدہ میں جب آپ قادہ اولہ سے کھڑے ہوتے ہیں تو عوض باللہ نہیں پڑھتے نہ سنا پڑھتے ہیں بلکہ بسم اللہ سے شروع کر کے آگے فاتحہ اور آگے صورت ملانی ہوتی ہے جبکہ سنت غیر موقدہ میں یہ نہیں ہے بلکہ جب آپ قادہ اولہ سے کھڑے ہوں گے یعنی تیسری رقعت کے لئے کھڑے ہوں گے وہاں سنا پڑھیں گے تعوض پڑھیں گے تسمیہ پڑھیں گے پھر فاتحہ اور سار سورت ملائیں گے طلب یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ جو چار رقعتوں والی ہے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے پہلے دو رقعت جو پڑھنی ہے وہ ایسے پڑھنی ہے جیسا کہ دو رقعت ہی پڑھ رہے ہو سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی سورت کلواللہ قوسر اثر کوئی بھی سورت ملائیں اس طریقے سے تیسری رقعت پڑھیں اور چھوٹی رقعت میں پھر جب کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں گے سار سورت ملائیں گے یہ سنت غیر موقدہ کی میں بات کر رہا ہوں اور سنت موقدہ جو چار رقعت والی ہوتی ہے اس میں یہ ترتیب نہیں ہوتی صرف پہلی رقعت میں سنات عوض تسمیہ پڑھیں گے باقی تینوں رقعتوں میں صرف تسمیہ اور فاتحہ اور سورت ملاتے جائیں گے اس طرح وہ رقعتیں پوری کریں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ چار سنت موقدہ کون کون سی نماز کے ساتھ ہیں کب پڑھنی ہے اور سنت غیر موقدہ جو چار رکھتے ہیں وہ کون کون سی نماز کے ساتھ ہیں سنت موقدہ جو چار ہیں وہ صرف زہر کے فرضوں سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت موقدہ ہیں اور اسی طرح جمعہ سے پہلے جو چار رکھتے ہیں سنت پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی چار رکھتے ہیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ جو چار رکھتے ہیں وہ کون کون سی نماز کے ساتھ پڑھنی ہے وہ اسر کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے اور اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے یہ چار سنتے ہیں ایسی ہیں گویا کہ یہ نفل ہیں پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا جبکہ زہر سے پہلے چار سنتے ہیں اور جمعہ سے پہلے چار سنتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد چار سنتے ہیں یہ سنت معاقدہ ہے پڑھیں گے عجر و سواب ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے وید ہے تفصیل سے میں نے یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی کسی بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس متعلق تو کمیٹ میں ضرور ازہاد کیجئے گا اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ